اسلام علیکم ویلکم ٹوار یوٹیوب چینل ایسی لرنگ آج کس ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے ایجنٹ کیا ہوتے ہیں ایجنٹ کی تائپس کو جو ہم کمپلی ڈیٹیل کے نارے ڈسکس کریں گے تو ایجنٹ بسیکل ہوتے کیا ہیں وہ لوگ جو آپ کی اکنومیکل موڈل میں ڈسیجن لیتے ہیں یا ڈسیجن بناتے ہیں وہ ایجنٹ ہوتے ہیں تو ایجنٹ کی ڈیفنیشن کیا بنے گی ایجنٹ یا ڈسیجن میکر ویڈین اکنومی موڈل اکنومیک موڈل مینز جو ڈسیجن میکر ہوتے ہیں یا آر ڈا ڈیٹیل دوسری ڈیفنیشن کیا ہیں آر ڈا ڈیٹیل ایگر آف این کانومی جو اکنومی کے دیسیجن میکر ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں ایجنٹ ہوتے ہیں اگر ہم اس کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے تائپس کیا ہے تو ایکی پہلی ٹائپ گیا ہے آپ کے یہ جو ہاؤس ہولڈ ہوتے ہیں جو گھر کے لوگ ہوتے ہاؤس ہولڈ یہ کیا ہے یہ اس کی پہلی ٹائپ ہے تو ہاؤس ہولڈ کرتے کیا ہیں بیسیکلی یہ کیا کرتے ہیں یہ ایک تو بائر ہوتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں دوسرے کام کرتے ہیں ان چیزوں کو کنزیوم کرتے ہیں تیسرا کام کرتے ہیں لیبر دیتے ہیں ایک گھر کے جو فرد ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے گندوں لاتے ہیں اسے کھاتے بھی ہیں مطلب گندوں خریدتے بھی ہیں اسے کھاتے بھی ہیں گندوں مگاتے بھی تو ہاؤسولڈر بیسی کے لیے کتنے طرح کے کام کر سکتا ہے تین طرح کے کام کر سکتا ہے ایک تو یہ بائے کرتے ہیں کنزیون کرتے ہیں اور دوسرا لیبر پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کی ڈیفنیشن کیا بنیں گی دکولکٹی گروپ آف انڈویزیل ہوں کنزیون گوڈز این سرویشش ان ایکانومی این پروائیڈ لیبر فار فرمز اور فرمز کو کیا کریں لیبر پروائیڈ کریں تو پہلا ایجنڈ کیا ہے ہاؤسولڈ اب ہاؤسولڈ ایجنڈ کیسے ہے کیونکہ یہ بھی آپ کے ایکنومیکل موڈل میں جو ہے رول ادا کرتا ہے ڈیسیجن میکنگ کا اب ہاؤسولڈ کی ضروریات کو دے کے کوئی چیز بنائی جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح یہ بھی اس کی ٹائپ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے تو ہاؤسولڈ کے بعد جو نمبر ٹو پہ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے فرم جب فرم ہوگی تو چیزیں بنیں گی نا تو ہاؤسولڈ کے بندے ہوتے ہیں وہ فرم میں جاتے ہیں اپنا کام دیتے ہیں اپنی سرویسیز دیتے ہیں تو وہاں سے کیا ہوتا ہے چیزیں پروڈیوز ہوتی ہیں جو چیزیں سیل ہوتی ہیں ایک بزنس رن ہوتا ہے تو ڈیفنیشن کیا ہوئی دکولیکٹیو گروپ آف انڈیویزیوال کہہ لیں یا کولیکٹیو گروپ آف انڈیویزیوالز ہو پروڈیوز گوڈز ایک کمبائن گروپ لوگوں کا یا ارگنیزیشن کا جو مل کر پیدا کرے گوڈز اور سرویسیز یہاں پہ آپ کو گوڈز اور سرویسیز میں ڈیفرنس پتاؤنا چاہیے آگے بھی ہم سو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں تھوڑا سا جو ہے آپ کو پتاؤنا چاہیے گوڈز کیا ہوتی ہیں وہ دو چیزیں جن کو آپ چھو سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں تچ کر سکتے ہیں گوڈز ہیں سرویسیز کیا ہیں ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں سرویسیز بھی دی جاتی ہیں بھئی ہم گئے دکان کے اوپر اس نے ہمیں جو ہے ایک کلو چین گے دی یہ گوڈز ہے گوڈز ہے سرویسیز کیا ہمارا دانت خراب ہو گیا ہم ڈاکٹر کے پاس چل گئے اس نے ہماری جو ہے دیکھ ایک آ방 میں viaje ہو گmbہ ٹھٹی آئی اس نے ہمیں گوڈز تو کوئی نہیں دی اس نے تو ہمیں گیا جی ایک جیسے توس نے کہا دے � سے ایک سرویسیز گوڈز کیا ہے جیسے ہم نے آٹا خرید ہے ٹھٹیOf لاکر حال سرویسیز میں یہ difference ہے تو فرم کیا کرتی ہے فرم آپ کو goods بھی دیتی ہے services بھی دیتی ہے اگر میں بات کروں کسی charter accountant firm کی جو کسی ہے charter accountant firm ہو وہ آپ کو کیا کرے گی وہ آپ کو services دے رہی ہے آپ کا text دیکھ رہی ہے آپ کا audit دیکھ رہی ہے تو فرم آپ کو services دے رہی ہے لیکن اگر میں بات کروں آپ کے ساتھ floor mil کی تو floor mil آپ کو کیا دے رہی ہے آٹا دے رہی ہے تو آٹا آپ کو دے رہی ہے یا آپ کو goods دے رہی ہے اچھا اس کے بعد کیا آتا ہے فرمز کے بعد آپ کے پاس جو تیسرے نمبر پہ آتی ہے چیز یا تیسرے نمبر پہ جو آپ کے پاس ایجنٹ آتا ہے وہ ہے آپ کی گورنمنٹ آپ کی گورنمنٹ بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے اندرے ٹھیک ہے تو آپ کے تھرڈ نمبر پہ کیا آگئی آپ کی گورنمنٹ یعنی کیا آپ کی گورنمنٹ تو آپ کی گورنمنٹ بیسیکلی کیا کام کرتی ہے آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ law بناتی ہے rules بناتی ہے regulations بناتی ہے law جب تک نہیں بنائے گی تب تک جو ہے آپ کا society جو ہے وہ اچھی طرح سے چلے گی نہیں تو ایک کام تو یہ law بناتی ہے دوسرا کیا کرتی ہے آپ کو جو ہے وہ facilities provide کرتی ہے آپ کی فلاہ ویبوت کے لئے کام کرتی ہے تو یہ کیا کرے گی اگر ہم اس کی definition لکھنا چاہیے organization that government society through a combination of law and custom law کے اوپر control کرتے ہوئے جو ہمیں environment provide کرتی ہے تو یہ بھی agent ہے اگر ہمارے پاس law نہیں ہوگا government نہیں ہوگی تو کیا ہم economy کے اندر جو ہے decision لے سکتے ہیں بلکل نہیں لے سکتے کیا ہمارے پاس household ہی نہیں ہوں گے تو ہمارے firms کیسے جو ہے وہ build up ہوں گی تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں بہت important ہیں agent کے اندر جو types of agent اور agent جو ہے وہ پوچھتا ہے آپ سے کافی attempts نے پوچھا ہے اس نے 2017 کے turn میں جو ہے یہ question آپ سے پوچھا ہے 2017 کے turn میں اس نے question پوچھا ہے آپ سے question کس طرح پوچھا تھا کہ آپ جو ہیں types بتائیں define three main types of agents agents کی تین main types بتائیں agent کی کون کونسی types ہیں تو یہ تین types دیکھ دیں گے یہ تین وہ types ہیں جو آپ کی book نے لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک type اور بھی ہے اگر آپ سے کبھی کبھی چار types پوچھ لے تو چکتی type بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو کہ مانے جائے گی وہ کیا ہے 400 یہ بھی ایک important جو ہے وہ حصہ رکھتی ہے آپ کی economy میں foreign traders یعنی کہ import اور export تو یہ چیزیں بھی کیا ہیں آپ کی economy میں اہم کردار ادا کرتی ہیں تو یہ چار چیزیں ہیں جو کہ agent ہیں آپ کی book نے جو کون کونسی agent use کی ہیں یہ تین household firm government تو ہمارے پاس agent کتنے types کی ہیں تین types کی ہیں موسیقی وہ carbohydrate